مونسون کی بارش نے ظلئی انتظامیاں اور واسا کی کارکردگی کا پول کھول دیا موسلا دھار بارش کے باعث شمبہ ہاؤس لورنس روڈ گورنر ہاؤس کے اقب میں بڑے پیمانے پر پانی جمع ہو چکا ہے بارشی پانی جمع ہونے کے باعث سہائشی گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں نکاسی آپ نہ ہونے کے باعث بارشی پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے اور گاڑیاں بھی بند ہو رہی ہیں تو مونسون کی یہ بارش ہے اور ظلئی انتظامیاں اور واسا کی کارکردگی کا پول کھول چکا ہے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ علی ساہی ہیں جی علی ساہی کیسی صورتحال دیکھ رہے ہیں بلکل وزیر اللہ کی ہدایات کے باوجود ظلئی انتظامیاں کی جو کارکردگی ہے مونسون کی پہلی بارش نے ہی اس کا پول کھول دیا ہے شہر کی سڑکوں پر پانی جمع ہے گاڑیاں یہاں پر بند ہیں ٹریفک کے بورے حالات ہیں اگر بات کی جائے لارنس روڈ کی گورنر ہاؤس کی اور گورنر ہاؤس کی بیک سائٹ پہ بھی پانی جمع ہے ہم اس وقت موجود ہیں چمبہ ہاؤس پہ جہاں پہ بڑے پیمانے پر پانی جو ہے وہ اکٹھا ہو چکا ہے اس کو ڈرین کرنے کے لیے پانی یہاں پہ جمع ہے اور پچھلے تقریباً تین گھنٹے سے جب بارش شروع ہوئی اب بارش کا اس طرح زہر بھی ٹوٹ چکا ہے لیکن نکاسی آپ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع نہیں ہو سکا یہاں پہ میرے گھٹنوں سے زیادہ پانی جمع ہو چکا ہے لیکن انتظامیہ کا کوئی بندہ یہاں پہ نہیں پہنچا یہ بارش کب تک جاری رہے گی وہ تو سلسلہ نیچر کا ہے لیکن ڈسٹرک گورنمنٹ کی جانب سے یا واسا حکام کی جانب سے یہاں پہ کسی بھی اہلکار کو نہیں بجویا گیا یہاں پہ جو اندر کے علاقے میں لوگ موجود ہیں ان کا باہر آنا مشکل ہے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کیے کب تک یہ بارش جاری رہتی ہے متعلقہ لوگوں سے ہماری بارش رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ جب تک یہاں سے پانی کم نہیں ہوگا ان کا نکلنا بالکل مشکل ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ علی صاحی تھے اپ ڈیٹ کر رہے تھے شہر میں وقفے وقفے سے موسیلہ دھار بارش کا سلسلہ جاری ہے تاجپورا سکیم خوجہ احمد حسان روڈ ہربنز پورا روڈ پانی میں ڈوٹ چکا ہے بارش کا پانی جمع ہونے سے نظام زندگی موتل ہو گیا ہے اور کاروباری امور بھی ٹھپ ہو رہے ہیں الکریم پریمیر ہاؤزنگ سکیم میامیر الدین پارک کا علاقہ بھی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے یہاں پر کیسی سیچویشن ہے ہمیں شہزاد خان عبدالی بتا رہے ہیں جی شہزاد آجی پرکل شہر میں وقفے وقفے سے موسیلہ دار بارش سرسلہ جاری ہے اور اس وقت ہمیں تاجپورا کے علاقے میں موجود ہیں جہاں پر شہر میں سب سے زیادہ بارش یعنی دوستو تین میلی میٹر بارش جو ہے وہ یہاں پر ریکارڈ کی گئی ہے اور اس علاقے سے موسیلہ کا جتنے بھی علاقے ہیں جن میں میامیر الدین پارک، الکریم سوسائیٹی، خواجہ احمد حسان روڈ اور ہربنز پورا روڈ جو ہے وہ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں انہوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بردر کیا سوٹے علاقے سے یہاں میں بارش ابھی بھی ہو رہی ہے اور پانی بہت زیادہ ہے بارش ابھی بھی ہو رہی ہے یہاں پہ نہ تو واسا والے آتے ہیں نہ کوئی صفائی والے آتے ہیں تاجر پریشان بیٹھتے ہیں یہاں پہ پانی نکالنے کا محول ہی کچھ بھی نہیں ہے پانی اسی طرح کھڑا رہتا ہے یہاں پہ بارش جب رکتی بھی ہے تو اس وقت امدادی سرگرمیوں کی کیا سوٹے آل ہوتی ہے بارش کا سلسل جاری ہے اور آپ لوگوں کو خطرہ ہے کہ پانی کی سطح مزید جو ہے وہ بڑے گی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ شہزاد خان عبدالی تھے اور آگاہ کر رہے تھے شہر میں کیا صورتحال ہے اس سوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے اسی طرح آپ کو بتائیں کہ شہر میں سب سے جاری بارش کے باعث مارل ٹاؤن میں بارشی پانی جمع ہو چکا ہے وزیراعظم شہباز شریف کی مارل ٹاؤن رہا جانے والی سڑک پر بھی نکاسی آپ کا انتظام نہیں ہے پارشی پانی کی نکاسی نہ ہونے کے باعث اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مکینوں کا کیا کہنا ہے حسن علی بتا رہے ہیں جی حسن چراغ تلے اندھیرہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کیونکہ میں اس وقت موجود ہوں شہر کے پوش علاقے مارل ٹاؤن میں اور جس سڑک پر میں موجود ہوں یہ سڑک وزیر آزم شہباز شریف کے گھر کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے جبکہ اسی سڑک پر آگے جا کر پاکستان مسلم لیگ نون کا مرکزی سیکیٹریٹ بھی موجود ہے اور یہاں پہ جب بھی بارش ہوتی ہے یہاں پہ نکاسی آپ کا انتظام نہ ہونے کے باعث بارشی پانی جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے جو کہ نہ صرف اہل علاقہ کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے بلکہ یہاں سے گزرنے والے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنتا ہے اور اس حوالے سے جو اہل علاقہ ہیں جو شہری ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو کئی مرتبہ جو ہے یہ کہا گیا ہے واسا حکام کو کہا گیا ہے مولٹون سوسائٹی کو کئی مرتبہ یہ کہا گیا ہے انہوں نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر ایسے اقدامات کیے کہ جائیں کہ جس سے بارشی پانی جہاں پہ جو جمع ہوتا ہے وہ جمع نہ ہو اور نکاسی ہے آپ کا سلسلہ جاری رہے ایبرٹ روڈ کے اطراف موسیدھار بارش سے ڈی آئی جی انمیسٹیگیشن کے دفتر میں بھی پانی جمع ہو چکا ہے اور بارش کا پانی جمع ہونے سے سائلین اور پولیس افسران کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اس حوالے سے بتائیں گے وقاس احمد ہمارے ساتھ ہیں جی وقاس جی بالکل شہر میں موسیدھار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور شہر کے ناصرف نشیبی علاقے بلکہ بیشتر پوش ایریاز جو ہیں جو پولیس افسران اور تفتیشی افسران یہاں پہ آ رہے ہیں انہیں بھی مشکلات کا سامنا ہے اس حوالے سے جب ہماری ڈی آئی جی آفیس کی سیکیورٹری پر تائنہ تحلکاروں سے بات تو ان کا کہنا تھا کہ واسا کے آلڈی نوٹس میں لائے جا چکا ہے کہ بارش کے پانی کے نکاس کیا جائے لیکن کیونکہ ایبٹ روڈ سے جو آفیس کی بلڈنگ ہے اس کا لیول نیچے ہے اور اسی وجہ سے بارش زیادہ ہوتی ہے تو نہ صرف آفیس کا ڈی آئی جی نویسٹیگیشن کے بلکہ جو آس پاس کا علاقہ ہے وہاں پر بھی بارش کا پانی اکٹھا ہو جاتا جمع ہو جاتا اور جہاں بھی سکت میں کھڑا ہوں یہاں تقریباً باس جگہوں پر آٹ سے دس فٹ کئی جگہوں پر ایک فٹ سے زائل پانی جمع ہے اور یہی صورتحال ڈی آئی جی آفیس کے اندر کا جو سہن ہے وہاں بھی ہے تاہم آہ جو آفیس کے سٹاف ہیں انہوں کا کہنا ہے کہ آفیس کے اندر پانی داخل نہیں ہو رہا کیونکہ جو انٹری پوائنٹس تھے جو دروازے تھے مین بلڈنگ کے وہاں پر انہوں نے ریکارپٹر کھڑی کی ہوں تاکہ بارش کا پانی اندر نہ جائے لیکن اس کے بارش کی وجہ سے اور بارش کا پانی جمع ہونے کے وجہ سے دونوں ٹری کین کو سائلین کو بھی اور جو تفتیشی افسران ہیں انہیں بھی مشکلات نہ ہے بہت شکریہ ہمارے ساتھ وقاس سے اگاہ کر رہے تھے لاہور ہائی کورٹ کے باہر جی پیو چوک میں بارشی پانی پانی کے نقاس کے لیے موصل انتظامات یہاں پر نہیں ہیں جی پیو چوک میں بارشی پانی تحال موجود ہے اور وکلا سائلین کو ہائی کورٹ آنے جانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ملک اشرف اس حوالے سے تفصیلات بتا رہے ہیں جی ملک اشرف جی اس وقت میں لاہور ہائی کورٹ کے باہر جی پیو چوک میں موجود ہوں جہاں پہ صبح سے بارشی پانی جمع ہے اور ابھی تک بارشی پانی کی نقاسی کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے اور بزار لگ رہا ہے کہ واسا انتظامیہ کی جانب سے جی پیو گیٹ کے باہر پانی کو بالکل نظر انداز کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ میں آنے والے وکلا اور سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے صبح سے بارش ہو رہی ہے صبح سے جی پیو چوک میں اس طرح ہی پانی کھڑا ہوا ہے اور یہاں پہ وکلا اور سائلین کو کافی مشکلات کا سامنا ہے وکلا نے ہمیشہ مطالبہ کیا ہے کہ جی پیو چوک میں جمعہ کا روز ہے اور آج سموہ تدارک کیس دیگر کیسز کی سماعت تو ہوئی ہے لیکن آج بارشی بارشی کے بحث اور لاہور ہائی کورٹ میں موسم گرمہ کی تطیلات کے بحث یہاں پہ وکلا اور سائلین کی تعداد اگرچہ کم ہے اور یہاں پہ آنے والے جو وکلا اور سائلین ہیں ان کو بھی بارشی پانی کی وجہ سے کا سامنا ہے بہت شکریہ ملکہ شرف شہر میں علل صبح ہونے والی موسم دار بارش کا سلسلہ زاری ہے اور وقفے وقفے سے ہونے والی بارش کے انتظامیاں کا پول کھول دیا ہے جیل روڈ اور مولے کا گلیوں اور سڑکوں میں بارشی پانی جمع ہو چکا ہے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھا جیل روڈ اور مولے کا علاقوں کی گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں کا منظر پھیج کر رہی ہیں ہمارے ساتھ راود لشاد حسین ہے کیسی صورتحال ہے یہاں پر وہ بتائیں گے جی راود لشاد بلکل جی مونسون کی آج ہونے والی جو بارش ہے وہ پہلی اس طرح کی بارش ہے جس کا سپل پورے شہر میں دیکھا گیا آپ کے بتائیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں آج سو میلی میٹر سے زائد کی بارش جو ہے وہ ہوئی ہے جبکہ کسی کئی ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر دو سو میلی میٹر تک بھی بارش ہوئی ہے میں اس وقت موجود ہوں کچھا جیل روڈ پر اور یہ جو وہ الرحمت آسنگ کے آس پاس کا یہ ایریا ہے کچھا جیل روڈ کا جو کہ پوری طرح سے میرا کیمرمین رزوان جو ہے وہ گر آپ کو دکھائے تو جل تھل ایک ہے پوری طرح سے اور یہاں پر جو ہے وہ موٹسائیکلز لوگوں کی بند ہو رہی ہیں گاڑیاں جو ہے وہ پانی میں آپ کو نظر آ رہی ہیں جبکہ پوری طرح سے اور اسی طرح سے یہ دیکھئے گا کہ ٹریفک کی روانی بھی جو ہے وہ شدید متاثر ہوئی ہے کچھا جیل روڈ سے متاثرہ جو ایریاز ہیں وہاں پر بھی صورتحال جو ہے وہ اسی طرح کی ہے اور اس سے مختلف بالکل بھی نہیں ہے بلکہ کچھا جیل روڈ پر کئی ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر پانی جو ہے وہ زیادہ جمع ہوا ہے لیکن اس پوری بیلٹ میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ واسا کے جو اہلکار ہیں جو خاص طور پر مونشون کے حوالے سے جو اہلکاروں کی ڈیوٹیاں لگائے گئی ہیں کوئی کیمپ جو ہے وہ فیلحال نظر نہیں آرہا یہاں پر اور یہی وجہ ہے کہ پانی کی نکاسی جو ہے وہ پانی کی نکاسی کا معاملہ جو ہے وہ یہ شدت اختیار کر گیا اور گاڑیاں موٹسائیکلز جو ہے وہ بند ہوتی بھی یہاں پر دیکھی گئی ہیں اب آدھیاں جو ہیں وہ طلاب کا اور ندی نالوں کا منظر جو ہیں وہ پیش کر رہی ہیں جل پتا یہاں پر بچے بڑے خوش ہیں بارش میں کوئی ناتا ہوا نظر آ رہے ہیں تو کوئی جو ہے وہ کل ٹھیک ہے رادوشاد بہت شکریہ دوسری جانب لکشمی چوک پر جنب منڈوں کی بارش کے بعد بھی کئی فٹ پانی جمع ہو چکا ہے ادھر کیسے صورتحال ہے اقصہ ہمارے ساتھ ہیں وہ بتائیں گی جی اقصہ شہر میں منصر بارشوں کا آغاز ہونے سے موسم تو خوشگوار ہو گیا ہے لیکن ساتھے ساتھ یہ شہریوں کے لیے ذہمت بھی بن گیا ہے میں اس پر لکشمی چوک پر موجود ہوں جہاں پر صبح کا ہونے والی بارش کا پانی ابھی تک جمع ہے جس کے باعث یہاں پر آمدت کو سلسلہ کافی حد تک متاثر ہو چکا ہے اگر میرے کیمرمن آپ کو دکھا سکے تو آپ میری اقب میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا حد تک یہاں پر بارشی پانی جمع ہونے کے باعث شہریوں کو یہاں پر گزرنا جو ہے ان کا محال ہو چکا ہے جس کے باعث میں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے واسا حکام کے جانب سے یہاں پر ابھی جو ہے اقدامات شروع کرتوں دیئے گئے ہیں لیکن ابھی تک نکاسی کا عمل مکمل نہیں کیا گیا مزید شہریوں کے سوارے سے کہنا ہے کہ واسا حکام کو چاہیے کہ اب منصر بارشوں کا آغاز ہو گیا ہے اور آج بھی لکشمی چوک پر جتنا حد تک پانی جمع ہے جو عامدت کو ستا متاثر ہو رہا ہے اس حوارے سے بردک ادامات کر کے یہاں پر پانی کی نکاسی کا عمل جو ہے یقینی بنایا جائے تاکہ وہ ان مسائل سے نکل سکیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شہر بھر میں کہاں اور کتنی بارش ہوئی واسا لاہور کی ریپورٹ جاری ہو چکی ہے سب سے زیادہ تاجپورا میں 247 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے مغرپورا 145 لکشمی چوک 145 پانی وارہ تعلاب میں 144 میلی میٹر بارش ریکارڈ ہوئی اس ریپورٹ کے بارے سے مزید جانیں گے ہمارے ساتھ دور نایاب ہیں جی دور نایاب جی دور نایاب ہمارے ساتھ یہ اگاہ کر رہے تھے شہر میں بھندہ بانی کا سلسلہ جاری ہے اور شہر کے دیگر علاقوں کی طرح ایمپریس روڈ پر بھی پانی جمع ہو چکا ہے ایمپریس روڈ کے دونوں اعتراف جمع پانی تالاب کا منظر پیش کر رہا ہے روڈ پر جمع پانی کے بعد ٹریفکی روانی بھی سسروی کا شکار ہے اس حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ سمرہ فاطمہ ہیں جی سمرہ سب سے ہونے والی بارش سے جہاں شہر کا موطار ہے اور اپرے رحمت گرمی کے موسم میں جہاں شہریوں کے لیے رحمت بنی ہے وہی نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے سہمت بن چکی ہے اس وقت میں ایمپریس روڈ پر موجود ہوں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس وقت ہلکی ہلکی بوندہ باندی کا سلسلہ جاری ہے لیکن ایمپریس روڈ کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے سامنے ہے کہ یہاں پر کس قدر پانی جو ہے وہ جمع ہے اور حد نگاہ جو ہے یہاں پر صرف پانی ہی پانی ہے جس کے باعث سڑکی دونوں طرف جو ہیں وہ ڈوب چکی ہیں اور ٹرافک کی روانی اس قدر یہاں پر سوسط روی کا شکار ہے کہ ٹرافک کی لمبی کتاریں لگ چکی ہیں صرف یہی نہیں آس پاس جو ہیں وہ لوگوں کے جو کاروباری مرکز ہیں ان میں بھی پانی داخل ہونا شروع ہو چکا ہے جس کے باعث وہ لوگ بھی شدید عذیت سے دو چار ہیں اور اتراف میں بچلی کی تاریں بھی گیری ہوئی ہیں جو کہ خدا نہ قاسطہ کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتی ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اب لوگوں کے کاروباری مراکز کے اندر ان کی دکانوں کے اندر اور گھروں کے اندر جو ہے وہ پانی جانا شروع ہو چکا ہے جس کے باعث وہ لوگ شدید عذیت سے دو چار ہیں اور صبح سے وارش ہو رہی ہے لیکن تحال یہاں سے نقاسی آپ کو ممکن نہیں بنایا جا سکا جس کے باعث جو لوگ موٹر سائکلوں پر گزر رہے ہیں ان کے کپڑے بھی خراب ہو رہے ہیں یہاں پر گاڑیاں بند ہو رہی ہیں جو لوگ اپنے کاروبار کی طرف جا رہے ہیں اور جو لوگ اس سڑک سے جو ہے وہ ٹرائول کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ شدید مشکلات درپیش آ رہی ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انتظامیہ کو چاہیے کہ یہاں سے بھی نقاسی آپ کو ممکن بنائے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ پانی کھڑا ہونے کے وجہ سے حادثہ ترونما ہو رہے ہیں اور ان لوگوں کو جو ہے وہ شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے شکریہ سمرہ شہر میں ہونے والی مستدھار بارش کی وجہ سے وارس روڈ اور اعتراف کے علاقے زیرے آب آ چکے ہیں پیدل، موٹر سائیکلز اور گاڑیوں پر سوار افراد کو دشواری کا سامنا ہے تو آپ کو آگاہ کر رہے ہیں شہر میں ہونے والی مستدھار بارش کے بعد کی صورتحال کے حوالے سے وارس روڈ اور اعتراف کے جو علاقے ہیں وہ زیرے آب آ چکے ہیں شاہر سپرا مارے ساتھ ہیں بتائیے گا شاہر سپرا کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جی بالکل شہر میں ہونے والی مستدھار بارش کی وجہ سے متعدد علاقے زیرے آب آ چکے ہیں جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس وقت ہاں موجود ہیں وارس روڈ پر یہاں کے اگر بات کی جائے تو وارس روڈ پورا جو ہے وہ مکمل طور پر پانی کی زد میں آ چکا ہے اسی طرح لارس روڈ کے اگر بات کی جائے تو لارس روڈ اور اعتراف کے علاقے بھی اس وقت زیرے آب آ چکے ہیں اور موٹر سائیکلوں پر سوار جو لوگ یہاں سے گزرے ہیں چاہے گاڑیوں کے ذریعے یہاں سے جانا چاہ رہے ہیں تو ان کو دشواری کا سامنا ہے بالخصوص وہ لوگ جو کہ پیدل اپنے گھروں سے کام کاج کل سلسرے میں نکل رہے ہیں ان کو بھی دشواری کا سامنا کرنا پا رہا ہے تو یہ پانی جو یہاں جمع ہے یہاں بچوں کے لیے بھی ایک ایسا مشکلہ بن گیا ہے کہ وہ نہانے میں مصروف نظر آ رہے ہیں لیکن دوسری جانب جو لوگ یہاں سے گزر کر مختری علاقوں میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کی موٹر سائیکلیں اور ایون جو گاڑیاں ہیں وہ بھی بند ہو رہی ہیں جس سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے وارس روڈ کے اگر مکمل بات کی جائے تو کوئیز روڈ سے لے کر یہ روڈ تک یہ مکمل روڈ ہے جہاں پر پانی جمع ہو جکا ہے لیکن واسا کی جانب سے ابھی تک نہ تو اہلکار یہاں پر کوئی پہنچا ہے نہ ہی کسی بھی قسم کے ایسے انتظامات کیے جا رہے ہیں تو آج ابھی بھی چونکہ وقفے وقفے سے بارس کا سلسلہ جاری ہے اور توقع کی جاری ہے کہ اگر اسی طرح وارس کا سلسلہ جاری رہا تو وارس روڈ سمیت دیگر جو اطراف کے علاقے ہیں وہ مزید پانی میں ڈوب جائیں گے اور شہریوں کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ شاہد سفرہ تھے اپڈیٹ کر رہے تھے